اب گاڑیوں کی بات کرنی ہے گاڑیوں کی بات کرنی ہے ناظرین لیکن انداز ذرا مختلف ہے اور کرنے والا بھی جو ہے وہ بڑا منفرد ہے گیس جو ہماری ہیں ہیں وہ خاتون گاڑیوں میں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے across the country وہ ڈرائیف کرتی ہیں اور بڑا انجوائے کرتی ہیں اس کو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب خواتین سے گاڑیوں کی بات ہوتی ہے تو ایک تو ان کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا اسی گھر میں اگر گاڑی کی خرید ہو دی ہو تو حضرات جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں خواتین سے صرف یہ پوچھتے ہیں کلر کون سا ہے تم بتا دو اور خواتین جو ہیں وہ پنک کلر بتا دیتی ہیں پنک تو نہیں ہوتی گاڑیاں کام ہوتی ہیں ریڈ ویڈ بتا دیتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں خواتین کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو دولہ بھی سیلیک کرنا ہونا تو وہ کہیں گی پھر اس میں پنک والا دکھا دیں اچھا ایسے خواتین جو کلاسی ہوتی ہیں ان کو بلیک گاڑیاں بھی پسند ہوتی ہیں کالی گاڑیوں کو بھی یہ کلر کی ٹیکہ ہوتا ہے لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ خواتین کی انوارمنٹ گاڑیوں کے لیندین کے حوالے سے یا گاڑی کے استعمال کے حوالے سے بس ادھر ہی تک ہوتی ہے کہ گاڑی اچھی ہو ذرا بڑی ہو ڈیسنٹ ہو کلر اچھا ہو اور that's it اچھا اور اگر گاڑی کوئی چلا رہی ہے خاتون تو آپ کو اکثر یہ جملے سننے کو ملتے ہوں گے ارے خواتین کو کہاں آتی یہ گاڑی چلا نا اچھا دوسری چیز کیا ہوتی ہے اگر کہیں گاڑی جو ہے وہ کوئی slow چل رہی ہے ہاں تو کہیں گے ضرور اندر پیچھے سے ہم بیٹھ کے یہ کہتے ہیں آوگی کوئی خاتون ہوگی کوئی خاتون بھائیہ میں پتا ہے ایسا ہی ہے کوئی جہاں غلطی ہو کوئی الگ جگہ پر بریک مار دیا ہو ہوں گی یہ خاتون اچھا اور کیا اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس کے اندر خاتون ہی ہوتی ہے اکثر خاتون ہوتی ہے لیکن وہ اگر ہم خواتین اور مردوں کے کمپیریزن کی بات کریں جو کہ ہمیں سیگمنٹ میں بھی کریں گے تو خواتین زیادہ کیرفل ڈرائیورز ہوتی ہیں مرد جو ہیں وہ ذرا آور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ وہ ادھر سے بھی نکلیں گے شوں بھی کریں گے خاتون جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی دیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گی اور سب کو آہستہ آہستہ پہنچائیں گے ان کی دیسٹینیشنوں پر یہ بھی آپ لوگوں کا ایک مدہ ہوتا ہے تو بہرحال ہم نے بات کرنی ہے جہاں آرہ صاحبہ سے جو کہ کراچی میں ہے اس وقت اور ہمیں جوائن کر رہی ہے اور جہاں آرہ کو آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پر یہ گاڑیوں کے ریویوز دیتی ہیں ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہیں بڑی زبردست تھی اور ان سے ہم نے سوچا کہ اپنے سیگمنٹ میں بات کی جائے کہ یہ میتھ جو ہے یہ بشت کی جائے کہ خواتین گاڑیوں کے بارے میں دادہ نہیں جانتی اسلام علیکم جہاں آرہا علیکم السلام کیسے ہیں آپ ہم بلکل ٹھیک 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 ہے جہاں آرہا صاحبہ آپ سنائیں آپ خیر خیریت سے ہیں الحمدللہ thank you so much for inviting me اچھا ایک تو آج ہم سے آپ سے گاڑیوں کا ہلکا سا ریویو لیں گے ہم یہ فیصلہ کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کونسی گاڑی سوٹ کرے گی مجھے کونسی اور عویس کو کونسی اور دوسرا پھر آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ خواتین گاڑیوں میں انٹرسٹ کام ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے کلر ککی ہوتا ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے نہیں ایسی تو کئی بات نہیں ہے کیونکہ میرا اپنا ذاتی طور کے اوپر تو بہت انٹرسٹ ہے کارز میں اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ عورتوں کا صرف یہ پوچھا جاتا ہے یا ان کا ایٹرسٹ اتنا ہوتا ہے کہ گاڑی کونسی رنگ کی خریدنی ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جب گھر میں کسی کی بھی گاڑی لینے کی باری آتی ہے تو میں بیچ میں پوری پوری شامل ہوتی ہوں کونسا کالا کونسا موڈل آپ تو ہوتی ہیں نا آپ کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے ہیں اپنی ذاتی تجربے سے اپنی ذاتی تجربے سے کہوں گے نہیں میری مدہ بھی جو ہیں وہ بھی I don't know کیونکہ میری امی بھی گاڑی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں سرکھ اپر کی یہ والی گاڑی چاہیے نیکسٹ سو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی صحیح ہے لیکن آپ لوگوں کا جن سے لوگوں سے رابطہ ہے تو وہ لوگ گاڑی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں انوالو ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ خواتین ڈرائیورز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہیں یا میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ خواتین ایک زیادہ کیرفل ڈرائیور ہوتی ہیں منسبت مردوں کے میرا ماننا یہ ہے کہ وہ کیرفل کے بجائے تھوڑی ڈری ہوئی ہوتی ہیں اب آپ ذرا بتائیے کہ اس میں سے کونسی بات صحیح ہے ڈری تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ شوہر پوچھے گا کہ گاڑی کام مار دی میرا خیال ہے ہماری 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 ہم تو شوہر نے بھی پوچھ سکتے عورتیں مردوں نے بھی پوچھ سکتے یہ بات تو آپ نے بلکل ٹھیک کی ہے یہ بات تو آپ نے بلکل ٹھیک کی ہے شفا بکوز میرا اگر کبھی کوئی گاڑی آکے کوئی مار دے یا سکرچ ہو جائے تو پہلا جو question ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے نہیں نہیں آپ ہی کی وجہ سے لگی ہوئے گی تو یہ تو اتنے سال drive کرنے کے باوجود cross country drive کرنے کے باوجود اور ایک experience driver ہونے کے باوجود جو پہلا جو میرے اوپر جملہ کسا جاتا ہے گھر میں یا باہر بھی آفس میں بھی وہ کہیں ہوتا ہے آپ ہی سے گاڑی لگی ہوئے گی کسی اور نے آکے آپ کی گاڑی کو نہیں مارا ہوگا تو یہ تو ایک normal stereotype ہے اور جس کے اندر میں بھی پوری پوری شامل ہوں جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے تو میں بھی اکثر کسی driver کی پیچھے پھسی ہوتے ہوئے کہتی ہوں یہ ضرور کوئی خاتون ہے جو drive کرنے ہیں not thinking کہ میں بھی خاتون ہوں لیکن میں بھی اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ ضرور کوئی خاتون drive کرنے ہیں صحیح صحیح اچھا یہ بتائیں یہ reviews کا سلسلہ شروع کیسے ہوا گاڑیوں کے reviews کا یہ reviews کا سلسلہ جو ہے وہ revo سے start ہوا because revo جو ہے وہ truck ہے اور اکثر especially کراچی میں اس کو بالکل ایک آدمیوں کی گاڑی یا آدمیوں کی ride جو ہے وہ consider کیا جاتا ہے اور میں کافی سالوں سے پہلے ویگو چلاتی رہی اور پھر اس کے بعد ریوو چلاتی رہی اور مجھے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ interest بھی ہے اس کو cross country بھی لے کے جاتی رہی ہوں تو یہ سلسلہ جو ہے ڈالے پسند ہے بیسے کے لیے آپ کو because مجھے ایسے feel ہوتا تھا جی بالکل جی بالکل پسند ہے بالکل پسند ہے اور یہ وہاں سے بیسکلی سلسلہ start ہوا ہے کیونکہ جب میں drive بھی کرتی ہوں تو لوگ جو ہے وہ مڑ کے دیکھتے ہیں یا ایسے مجھے feel ہوتا ہے کہ وہ expect نہیں کرتے کہ شاید ایک آرہ drive کر رہی ہے ڈالا like you said تو پھر اپنے ان ریویوز کو انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر ڈالنے کا پھر خیال کیسے آیا کیونکہ یہ بھی ایک بالکل الگ ڈومین ہے اور اس کا کیا ریسپونس رہا پھر ایکچلی سوشل میڈیا کے اوپر تو میں پچھلے چار سال سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوں کیونکہ مجھے ریڈنگ کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں بہت سالوں سے کام میں جب فیملی میں کام کے ساتھ بہت زیادہ مصروف تھی اور زیادہ سیریس ریڈنگ نہیں کر سکتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ بلاغز پڑھ لیے لیکن بلاغز جو پڑھنے مجھے جو پڑھنے کے قابل لگتے تھے وہ سارے یورپین یا امریکن پرسپیکٹیو سے آ رہے تھے اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ ساؤت ایجن پرسپیکٹیو اپنے پاکستانی اگر ہم بات کریں سنگل پیرنٹنگ کی جیسے سنگل پیرنٹنگ کی بات کریں فیملی ایشیوز کی بات کریں ریزنگ یور چلرن کی بات کریں فوڈ کی بات کریں کچھ بھی اگر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ریلیونٹ پاکستانی پرسپیکٹیو جو ہے وہ نہیں موجود ہے اس لیے میں نے خود بھی لکھنا شروع کیا تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو وہاں سے پھر میرے ڈیجیٹل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے اس کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد then I went into fashion I went into car reviews food سب چیزیں جو ہے اور پیرنٹنگ میں بھی آپ بڑی بات کرتی ہیں یہ بھی آپ کا ایک ہے دوسرا personality کا aspect جی بلکل ہمارے ساتھ کالر میں ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں ایج کے اوپر بات کرتی ہوں ایج اس پھر بھی ہم آپ سے بات کریں گے لیکن ہم پہلے اپنے کالر سے بات کریں اسلام علیکم جی 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 کون صاحب ہیں ہمارے صاحب عبدالرزاق صاحب ہیں اسلام علیکم عبدالرزاق صاحب جی ان کی کالڈ راپ ہو گئی چیلنے ٹھیک ہے ان سے شاید پرداشت نہ ہوا کہ یہ خواتین گاڑیوں کی باتیں کر رہی ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے انہوں نے انکریج کرنے کے لئے فون کیا تو اچھا کیسا ریسپونس ملا پھر آپ کو سوشل میڈیا پر لوگوں نے کہیں یہ تو نہیں کہا یہ تو خاتون ہے کیا پتا گاڑیوں کا نہیں زیادہ تر بہت پوزیٹیو ریسپونس مجھے ملا ہے بہت پوزیٹیو ریسپونس ملا ہے لیکن بیچ میں کوئی بھی چیز سنگیلر تو نہیں ہو سکتی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو کچھ نہیں پتا یہ جب بول رہی ہیں یہ اچھے طریقے سے نہیں بول رہی ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہونا چاہیے تھا یا ہم ان سے بہتر کر سکتے تھے تو وہ تو افکوس وہ اناثر تو وہاں پہ ہمیشہ سے موجود ہیں لیکن زیادہ تر جو ریسپونس ہے وہ بہت پوزیٹیو ہے مرد حضرات نے بہت ساروں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی خواتین بھی آگے آ رہی ہیں گاڑیوں کے بارے میں یا روڈ ایکسپیرینسز کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو مجھے بہت پوزیٹیو ریسپونس ہے جہارہ صاحبہ آپ کا تعلق لاہور سے سیٹلڈ آپ کراچی میں ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ کراچی میں جو بھی ڈرائیونگ کر لے وہ دنیا میں کہیں پر بھی ڈرائیونگ کر سکتا ہے ہاں بلکل صحیح ہے لیکن جو لاہور میں بھی عورت ہو کے ڈرائیونگ کر لے خاتونوں کے ڈرائیونگ کر لے اگر آپ خاتون ہیں اور اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملے گی اندسس کے ہر کوئی آپ کو جگہ دے تے کا آپ کو پارکنگ کرنے میں ہلپ کرے گا آٹوماتیکلی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی مدد کریں آپ پرستہ اگر میں اشارہ کرتی ہوں کسی کو کہ میں نے مطلب ہے زرا سا سلائٹلی رائٹ لینا ہے لیفٹ لینا ہے تو مجھے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کہا کہ نی جی ہم جا رہے ہیں آپ رک جائیں یہ سکتا ہے کہ بیگو ہومن جو خواتین اپنے بیچار رہی ہیں لہور میں تو میں نے لہور میں تو میں نے ڈرائیف کرنا پچھلے پانچ سات سال سے بند کر دیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لہور کی سٹریٹس کے پر ڈرائیف کرنا بہت مشکل ہے مجھے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے میں اس کو پوری ایک سٹیٹمنٹ نہیں بناوں گی سب خواتین کے لئے صحیح ہے میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ لہور کی سٹریٹس کے اوپر خاتون کے طور پر ڈرائیف کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کو جو اٹینشن ملتی ہے وہ ذرا تھوڑی سی انسیوری ہوتی ہے اور آپ کو اٹینشن نہیں چاہیے ہوتی درست یہ امپورٹن بات ہے اس کے کہ لوگ آپ کی مدد کریں یا فیسیلیٹیٹ کریں یا اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ خاتون ہیں وہ اس بات کو مزاہیہ طریقے سے لیتے ہیں کہ آپ خاتون ہیں اور آپ کے سڑک کے اوپر وہ مشکلیں کرتے ہیں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے ملکل صحیح ہے آپ ذرا یہ بتائیں کہ کوئی گاڑی خریدنی ہو کیا کیا چیزیں اس گاڑی میں دیکھنی چاہیے اور ایک سوال کا تو یہ بھی جواب دے دیں کہ بارہ سو سی سی گاڑی اٹھاون لاک کی ہو تو وہ برتٹ ہے یا نالے جب آپ گاڑی لینے کیلئے جائیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بجٹ کیا ہے کیونکہ واقعی پاکستان میں اس وقت گاڑیاں جو ہیں وہ بہت ایکسپنسف ہیں پھر ان کے ٹاکسز پھر ان کی ریجسٹریشنز گاڑیاں بہت 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 زیادہ ایکسپنسف ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا بجٹ دیکھنا ہے بجٹ دیکھنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری روڈ ڈیوٹی کیا ہے کیا ہم نے اس کو تو صرف اپنے شہر میں چلانا ہے شہر میں ہم نے کس ویسینٹی کے اندر چلانا ہے اور ہم نے اس کو کہاں کہاں باہر مطلب ہے اگر ہم نے شہر سے باہر چلانا ہے یا شہر کے اندر بھی کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہم نے اس گاڑی کو چلانا ہے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں برانڈ نیو گاڑی لینی ہے یا ہمیں سلائٹلی یوزڈ یا مچ یوزڈ گاڑی جو ہے وہ لینی ہے تو بہت سارے ایلمنٹس ہیں جس کے اندر سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل اپنا بجٹ اور اپنی ضروریات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے بکوز دل تو افکرس یہی کرتا ہے کہ جو سب سے خوبصورت نظر آ رہی ہے وہ لینے لیکن جیسے کیا بھی آپ نے منشن کیا کہ پرائیسز جو ہیں وہ واقعی بس پر ہمیں کام کرتے ہیں جہاں آرہ صاحبہ ایک کام کرتے ہیں ایک آئیڈیا آگیا اس کا انجن چھوٹا ہے کپیسٹی بارہ سو سیسی ہے ساٹھ لاگ کی تو یہ تو نہیں نجسٹیفائیڈ ہوئی لیکن یہ ہے کہ سب کی آئیڈیا آگیا ہم کراچی جائیں گے اور جہاں آرہ صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی خریدنے کے ٹپس پر ایک سیگمنٹ کریں گے گاڑی خریدوائیں وہاں میں یہ ہم کریں گے جہاں آرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت دیا آپ نے